گائز آج رات مجھے ایک سپنا آیا تھا اور سپنے میں مجھے آیا تھا یہ کہ ہمارے لاؤ سینٹوز میں جتنے بھی پبلیک ہے وہ سب جائنٹ بن گئے ہیں اور سب لاؤ سینٹوز پر راج کر رہے ہیں اور گائز اس سپنے کو دیکھ کر ایک منٹ دوستو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کیا میں ابھی بھی سپنا دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے یہ ارے نہیں نہیں یہ کیسے پوسیبل ہے دوستو مجھے جا کے دیکھنا ہوگا جلدی سے قریب سے اوہ بھائی صاحب دیکھئے تو سہی یہاں پر ریڈ ریونزر جائنٹ ہلک بلیک ریونزر جائنٹ ہلک اوہ بھائی صاحب اور یہ دیکھئے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ہلک بھی ہیں ریڈ ریونزر بلو ریونزر گرین ریونزر اور یہاں پر یہ دیکھئے بلیک ریونزر اوہ گائز یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں اور گائز یہ تو دیکھئے سب سے خطرناک اور وصال لاوا جائنٹ پرسی ایس حلق اوہ بھائی صاحب یہ کیسے پوسیبل ہے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا یہاں پر میں تو یہاں پر جائنٹ بنی نہیں پایا یہ چاچا جی کیوں رو رہے ہیں چاچا جی کیا ہو گیا ارے بیٹا ہوا یہ یہاں پر سب کو سمارٹ فون ملے تھے اور میں نے بھی یہاں پر سمارٹ فون لے لیا تھا پر سب کے پاس پیسے تھے اور میرے پاس ایک بھی روپہ نہیں تھا اور اس وجہ سے میں یہاں پر جائنٹ سوٹ نہیں خرید پایا یہ کیسے پوسیبل ہے مطلب آپ کو فون دے کر کون گیا تھا ارے بیٹا کوئی ڈاکٹر مکسی ٹھلک نام کا کوئی بندہ تھا وہ یہاں پر سب کو فون باٹھ کر گیا ہے تو میں نے بھی یہاں پر فون لے لیا تھا اچھا تو پھر آپ نے سوٹ کیوں نہیں خرید آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ارے نہیں بچے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ایک کام کیجئے نا آپ وہ اپنا سمارٹ فون میرے کو دے دیجئے میں پیسے کما کر اس سمارٹ فون کی مدد سے سوٹ خرید لوں گا اچھا میرے بچے ایسی بات ہے میں سوچ رہا تھا کہ اپنے پوتوں کو دوں گا اور اپنے بیٹے کو ارے تو پوتے اور بیٹے کو تو میں بھی بعد میں دے دوں گا سوٹ خرید کر کے فلحال آپ مجھے وہ اپنا سمارٹ فون دے دیجئے اگر میرے پاس پیسے ہوں گے اور سوٹ خرید لیے نا میں نے تو میں آپ کو بھی دے دوں گا اچھا میرے بچے یہ چل ٹھیک ہے میں اپنا سمارٹ فون تیرے کو دے رہا ہوں بٹ یاد رکھنا مجھے بھی ایک سوٹ لا کے دے دینا میں اپنے پوتے کو دوں گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ چنتہ مت کرو میں دے دوں گا آپ کو لا کر ابھی چلو دوستو جلدی سے چلتے ہیں میرے پاس میں فلحال تو پانچ ڈالر پڑے ہوئے ہیں چلو دوستو دیکھیں گے ہو سکتا ہے کبھی پانچ ڈالر میں ہی کام بن جائے میرا ابھی جلدی سے میں یہیں آس پاس کہیں چھپ جاتا ہوں اور جلدی سمارٹ فون نکالتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس پر کیا ہے ایسا ایک منٹ ارے دوستو یہ کیا یہ تو سائیڈ لوک ہے جلدی اس کو انلوک کرائیے انلوک کرانے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی اور کومنٹ میں یہ جو آپ کے سامنے ہارڈ والی ایموجی اس کو سپیم کیجئے مزائے گا اوہ مائی کارڈ لٹرلی میں کہا اس یہ دیکھئے میں تو یہاں پر پانچ ڈالر میں ریڈ حلق بن گیا اوہ بھائی صاحب کتنا یہ اوپی سوٹ ہے سوچئے پانچ ڈالر میں اور بھائی صاحب اگر میں نے اس سے مہنگے مہنگے والے سوٹ خرید لیا تو میری تو قسمت چمک جائے گی بھائی صاحب مزا جائے گا چلو دیکھتے ہیں سہر میں آج کل کیا چل رہا ہے کوئی نیوز ویوز ہی آ رہی ہو جس پر مجھے کام مل جائے کچھ اور اس کے ذریعے میں پیسے کما لوں اور پیسے کما کر سوٹ خریدوں گا اس ویب سائٹ سے ارے واہ دوستو میرا تو لک چمک جائے گا ابھی دیکھتے ہیں برائکنگ نیوز برائکنگ نیوز ہمارے لاؤ سینٹوس کے بچے نجنے کیسے آئیستہ آئیستہ گائب ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ ہارڈ مین کی فیملی کا بھی گائب ہو گیا ہے جو بھی ان کا واپس لے کر آئے گا سرکار تو اس کو انعام دے گی ہی دے گی ساتھ میں ہارڈ مین کی فیملی بھی اس کو بہت تگڑا انعام دے گی جاؤ جلدی اور جا کر اپنی بہدوری کا انعام دکھائیے اور اس کے بعد میں انعام لے کر جائیے اوہ ایسا چلو دوستو ابھی ہم اپنی بہدوری دکھائیں گے یہاں پر اور پیسے کمائیں گے دوستو چلو جلدی چلتے ہیں تو سب سے پہلے چلیں گے ہارڈ مین کی فیملی کے پاس کیونکہ دوستو ہمیں وہاں جا کے معلوم کرنا ہے نا کہ ہارڈ مین کی فیملی کو مطلب کس نے دکھ دیا ہے بچے کو کڈنپ کر کر اے ہارڈ مین کی فیملی ایک منٹ بیچارے کتنے رو رہے ہیں اے ہارڈ مین جی کون ہے بیٹا ارے میں ہوں فرینکلنگ آپ کا دوست ارے میرا فرینکلنگ میرا بچہ کڈنپ ہو گیا میرا بچے کو بچائے کے لیے ارے ہاں میں وہی تو آیا ہوں بچے کو بچانے کے لیے ارے میرا بچہ مجھے لاکے دے دو مجھے بہت یاد آ رہی ہے اپنے بچے کی ارے میڈم جی آپ روئیے مت آپ پریشان نہ ہوئیے میں آپ کے بچے کو ابھی لے کر آوں گا ارے دوستو یہاں پر ان دونوں کی تکلیف مجھ سے دیکھ ہی نہیں جا رہی کتنے زیادہ پریشانے بچا رہی ہے ایک کام کرتے ہیں ابھی یہاں پر زیادہ ٹائپ ویش نہیں کرتے ہیں اور ان کا بچہ لہنے کے لیے چلتے ہیں بٹ ان کا بچہ میرے کو ملے گا کہاں پر یہ بھی تو میرے کو نہیں پتا ہے ابھی دوستو چلو جلدی چلتے ہیں کہیں تو ملے گا بس ہم کو کوشش کرنی ہوگی بس ایک دفعہ مجھے کلو مل جائے اس کے بعد تم ان کے بچے کو بچہ ہی لاؤں گا ارے جلدی جلدی آجا بے وکوف کتہ کھاتا ہے اتنی آرام آرام سے چل رہا ہے آرہا ہوں آرہا ہوں ارے آجا جلدی سے آج ہمارے مجھے آگے ریڈ ہلک بہت سے ایک بچہ لے کر آئے ہیں ہارڈ مین کا بچہ بہت اچھا بچہ ہے وہ آجا جلدی جلدی ہا ہے اوہ اس کا مطلب ریڈ ہلک نے وہ بچے کو کٹنیپ کیا ہے اس ریڈ ہلک کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کی تو بینڈ بھائیہ دوں گا اس کی اتنی ہمت کہ اس نے میرے دوست کی فیملی کے بچے کو گائب کیا ہے ہارڈ بین دوست تو میرا بہت ہی پکا دوست ہے بہت ہی پکا والا دوست اس کو میں چھوڑوں گا نہیں اس ریڈ ہلک کے بچے کی اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے میرے دوست کے بیٹے کو کٹنیپ کیا ابھی جاتا ہوں اے ریڈ ہلک مجھا گئی مجھا گئی ارے اوہ میری بات سن موٹے ارہ کون ہے اور میرے کو موٹا کیوں بول رہا ہے تجھے کیسے پتا میرا نام موٹا ہے ارے بے وکوف میں فرینکلنگ ہوں بھول گیا میرے کو اچھا فرینکلنگ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے اور میں تیرے کو کیسے بھول سکتا ہوں تو تو میرا جانی دوستمن ہے چلا جائیں یہاں سے ارے میں جاؤں گا نہیں بچوں کو لے کر جاؤں گا اچھا بچوں کو بچانے آیا ہے ارہ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کس تو دال میں کالا ہے اور گیلے پٹی ارے یہ کیا کر رہا ہے تو ہے ارے چھوڑ میرے کو ارے دوستو یہ تو مجھے مار ڈالے گا اس طرح سے ارے چھوڑ دے ارہ چھوڑوں گا پہلے تیرا خون تو نکال دو سارے کسارا اس کے بعد گیلے پٹی مجھا ہی آگیا ارے باپ رہ ارے کیا مار ہی ڈالے گا میرے کو آپ تو چھوڑ دے ارہ نہیں چھوڑوں گا بے وکوف مجھے پتا ہے تو بار بار واپس آ جاتا ہے اس لیے تجھے بلکل جن سے مار کے پھیکوڑا مجھا ہی آگیا ارے باپ رہ دوستو یہ کیا اس ریڈل کتنی ہمت اس نے مجھے تنی بری طرح سے پیٹا اور آپ لوگ دیکھتے رہے آپ نے میری مدد نہیں کی دوستو آپ سب اسے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میری مدد نہیں کریں گے اگر آپ سب میری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلد ایک کومنٹ میں ایشٹی گیمر اوپی لیگ دیجئے یہ جو آپ کے سامنے سکرن پر دکھ رہا ہے اسی کو کومنٹ میں لیگ دیجئے یا ہارڈ والی ایموجی سپیم کیجئے مجھے جلدی جلدی سے دوستو اس سے کیا ہے کہ میری مدد ہو جائے گی اور میرے اندر پاور ہے آ جائیں گی اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے اندر پاور ہے آئیں تو آپ سب میری مدد کرو مل کر جلدی سے اس کے بعد دیکھنا کہ میرے اندر کتنی خطرناک والی پاور ہے آئیں گی اور اس کے بعد میں اس ریڈ ہلک کی بینڈ بجا کے آپ سبی کے دوست اور میرے پیارے دولارے بچوں کو میں بچا کر لے جاؤں گا دوستو چلو جلدی جلدی سے چلتے ہیں ریڈ ہلک میں آ رہا ہوں اپنی موت کا انتظام تیار رکھنا دوستو چلو جلدی چلتے ہیں یہ گاڑی تو نہیں ہاں پاور آجا بھائی کیا ہوا میری مدد نہیں کی کیا آپ نے ارے وہاں کر دیا آپ نے میری مدد ارے دوستو میری اندر پاور ہے آگئی ابھی بہت جادہ مزا آنے والا ہے بس آپ سب میرے ساتھ رہنا لو ابھی ریڈ ہلک کو ڈھونٹے ہیں اے ریڈ ہلک کہاں پڑ چلا گیا میں آ رہا ہوں تیار ہو جا پیٹنے کے لیے ارے دوستو اس نے تو میری آواز بھی بیٹھا دی تھی اتنا بجایا تھا پچھلی دفعہ مجھ پر اور اس بار میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں ابھی چلو جلدی جلدی سے چلتے ہیں اے ریڈ ہلک میں آ گیا ارہ کون ہے کیوں چینک رہا ہے اتنا برا ارے کیوں چینک رہا ہوں بے وکوف میں تجھے پیٹنے کے لیے آیا ہوں واہ 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 ارہ کیوں ہنسی دلوارہا ہے تو پدی سا مڑے کو پیٹے گا واہ 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 ارہ کیوں مجھے لی رہا ہے چلا جا چلا جا نہیں نہیں ہو پائے گا تیرا بس کی بات نہیں ہے جا تو جا یہاں سے جا ارے نہیں جاؤں گا تُو نے مجھے للکا رہا ہے اور میرے دوستوں نے میری مدد کی ہے اور آج میں تجھے یہاں پر پیٹ کر اور ان سبھی بچوں کو بچا کر لے کر ہی جاؤں گا اچھا چل ٹھیک ہے تو ہو جائے دو دو ہاتھ ارہ باپ رہ یہ کیا ہو گیا ارہ تُو تو میرے میں پٹکیاں بچا رہا ہے یا میرا کمارے کا کیا ہے ہاں میں تجھے بھی ماروں گا اور ساتھ میں تیری فیبلی کو بھی ارہ بوس بچا ہوں بوس ارہ یہ کیا دوستوں کیسی آوازیں نکال رہے ہیں ان کو تو چھوڑوں گا نہیں بے وکوف ہو اپنے بوس کے ساتھ مل کے میرے بچے کو آئی میں میرے دوست کے بچے وہ کٹنیپ کر کے لاتے ہو میں چھوڑوں گا نہیں میں اور آج نوین میری فیملی کو مت مار فرینکلنگ بھاری پڑے گا تو ساتھ سارا حساب چکٹا کر لوں گا چھوڑ دے میری فیملی کو ارہ نہیں چھوڑوں گا دیکھ لیں گے بات میں کیا حساب کتاب چکٹا کرے گا تو میرے سے ابھی دوستو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر اس کی فیملی کو کتنی بری طرح سے پٹائے لگائی ہے اس کی فیملی کا تو حال بے حال کر دیا میں نے یہاں پر ریوہ دوستو مزے ہی آگے اس بار تو میں خوش ہو گیا بہت زیادہ کیونکہ میرے اندر کافی خطرناک پاور ہے آگی نا اور یہ سب آپ سبی کے سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے میں آپ سبی کا بہت بہت شکر گزار ہوں دوستو بہت بہت تینکیو آپ سبی کا آپ لوگوں نے میری اتنی مدد کی بس آپ دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو میں آگے آگے ہوتا ہے کیا ابھی چلو جلدی دوستو میں ان بچوں کو نکالتا ہوں باہر اے بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا ارے ہاں انکل جی ہم تو بڑیاں ہیں آپ نے ہماری مدد کی ارے آپ کتنی اچھے ہو انکل جی ارے آجاؤ بیٹا آجاؤ تمہارے ممی پاپا بہت مس کر رہے ہیں تم کو جلدی جلدی سے آجاؤ ارے ہاں ہم آ رہے ہیں پیچھے پیچھے انکل جی آجاؤ بیٹا جلدی سے ہاں تو دوستو میرے یہاں پر ان کی جان بچالی ورنہ ریڈل بہت برا ہے ابھی چلو دوستو جلدی چلتے ہیں میں باقی کے بچوں کو تو ان کے گھر پر پہنچا کر آگیا بس ابھی میرے پاس میں ہارڈ مین بیبی بچا ہوا ہے اور میں اس کو اس کی فیملی کے پاس لے کر جا رہا ہوں اے ہارڈ مین فیملی یہ دیکھئے میں آپ کے بچے کو لے کر آگیا ارے تم کتنا اچھے ہو ارے واہ میرا بیٹا آگیا میرے بیٹے تو ٹھیک تو ہے نا ہاں ممی میں بلٹل ٹھیک ہوں انٹل جی ملے جو بچاٹے لائیں ارے واہ تو کتنا اچھا ہے ارے فرینکلنگ تُو نے بھائی آج دوستی کا انام نبھا دیا اپنی آج دکھا دیا تُو بہت بہات ہو رہے اور میں یہاں اس خوشی میں تیرے کو آز نام دوں گا ارے واہ دوستو ارے نہیں ہارڈ مین بھائی رہنے دے یار اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تُو میرا جگری دوستے بھائی ارے نہیں نہیں یہ لیے میں نے تیرے کو یہاں پر چار پیٹی دی ہیں گولڈ کی ارے بھائی صاحب اس کی کیا ضرورت تھی گولڈ کی پیٹیاں اس کے اندر کتنا گولڈ ہوگا دوستو دیکھتے ہیں اکاونٹ میں ڈالر میں اوہ بھائی صاحب یہاں پر دیکھئے پورے ٹوینٹی ملین ڈالر کا اوہ بھائی یار ہارڈ مین کے فیملی کتنی امیر ہے بھائی صاحب میرا کام ہو گیا چلو ابھی ایک کام کرتے ہیں دوستو کہیں سائیڈ میں چھپ جاتے ہیں اور اپنی ویب سائیڈ کھول کر دیکھیں گے کہ وہاں پر کتنے ملین ڈالر کا ہے دوسرا والا سوٹ کیوں نہ دوستو دوسرا سوٹ ہی بھائی کر لیا جائے اوہ بھائی صاحب مزے آ جائیں گے میرے تو میں سوچی یہاں پر مطلب لگا تہار اپ گریٹ ہوتے جا رہا ہوں ابھی میں اتنا سا ہوں اب دیکھیں گے اگلا سوٹ کتنا بڑا ہوگا پھر اس سے اگلا کتنا بڑا ہوگا اور اس سے اگلا کتنا بڑا بھائی صاحب مطلب سوچی ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاؤں گا کہ سب لوگ میرے آگے اتنے پدی سے دیکھیں گے ابھی دیکھتے ہیں اوہ بھائی دیکھئے پورے ٹوئنٹی ملین ڈالر کا ہی ہے اوہ بھائی مزے آگے میرے تو ابھی چلو جلدی بائینہ اوپر کرتے ہیں کلی گھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا اوہ مائی گاڈ لٹرلی میں قائز یہ دیکھئے میں تو دوسرا سوٹ خریدتے ہی تنا بڑا ویسال جائنٹ ریوینزر حلک بن گیا تو قائز ابھی باقی کے دو سوٹ خریدنے پر میرا کیا ہوگا اوہ بھائی سا مزہ آ جائے گا یہ آپ دیکھنے کے لیے ویڈیو پر رکے رہیے بس ویڈیو کو چھوڑ کر مچ جانا بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے ابھی چلو دوستو جلدی چلتے ہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ہمارے لاؤس سینٹوس کے جنگل دن پر دن ہلکے ہوتے جا رہے ہیں نہ تو یہاں پر میرے کو اب جانور دیکھتے ہیں اور نہ ہی پیڑ پودے کہاں پر گئے یہاں کے سبھی جانور اور پیڑ پودے میری تو کو سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے سرکار کو بلکل بھی دھیان نہیں ہے ان چیزوں کا کہ ہمارے پیڑ پودے اور یہاں کے جنگل کہاں پر جا رہے ہیں مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا اے جلدی جلدی کرو کیا کر رہے ہو بے وکوفو جلدی سے ان سبھی پیڑ پودوں کو اس گھاڑی کے اندر ڈالو اور جتنے بھی یہاں کے جانور ہیں جس سے پہلے کی کوئی آ کر ہم کو پکڑ لے جلدی یہاں سے نکلو چلو جلدی باس تم چنتہ نہ کرو ہم نے سارے کے سارے جنگلی جانور اسٹرک کے اندر بند کر لیے ہیں کوئی نہیں دیکھ پائے گا اور باقی کے پیڑوں کا کیا ہوا ایک گانی تو ہم بھیجوا چکے ہیں دوسری گانی ابھی آنے والی ہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پر فور آمز ریوینزر ہلکی فیملی یعنی بلو ریوینزر ہلکی فیملی آ کر ہمارے جنگلی جانوروں کو اور پیڑ پودوں کو لے لے کر جا رہے ہیں یہ بات مجھے پریسیڈنٹ کو بتانی ہوگی پریسیڈنٹ جی بولو بچے ارے ہمارے لاؤ سینٹوز کے سبھی جانوروں کو بلو ریوینزر ہلکی فیملی لے کر جا رہے ہیں جلدی کچھ کرو اچھا بچے ابھی میں نے دوستو پریسیڈنٹ کو تو خبر کر دیئے اور دیکھتے ہیں پریسیڈنٹ ابھی کیا کرنے والے ہیں چلو دیکھتے ہیں نیوز وغیرہ پر کیا چل رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں نیوز پر برائکنگ نیوز برائکنگ نیوز ہمارے پریسیڈنٹ نے ابھی ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے جو بھی ہمارے لاؤ سینٹوز کے جنگلوں کو بلو ریوینزر ہلکی فیملی سے بچائے گا اور اس کے جانوروں کو پریسیڈنٹ جی اور ساتھ میں سرکار بہت تگڑا ہی نام دے گی ان کو اوہ اچھا ایسا ارے واہ دوستو پریسیڈنٹ نے تو اناؤنسمنٹ بھی کر دی اور اس میں میرا ہی فائدہ ہے ابھی چلو جلدی سے چلتے ہیں دوستو سبھی جانوروں کو بچانے کے لیے اے بلو ریوینزر ہلک کیا بات ہے کان ہے تو ارے بے وکوپ مجھے بھول گیا میں فرینکلنگ ہوں اچھا اچھا مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تیری ہی آواز ہے یہ یہاں پر کیوں آیا ہے بتا ارے کیوں آیا ہوں میں نے سب سن لیا ہے سیدھی طرح سے میرے سبھی جانوروں کو چھوڑ دے اچھا گولی بجھاو اس پہ بگاو اس بے وکوف کو یہاں سے ارے کیا کر رہا ہے تو گولی بولی مت بجھوہ مجھ پر بتا رہا ہوں میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں ابھی گولی نہیں بم بجھاو اس پر یہ بچنا نہیں چاہیے اس بے وکوف کو ختم کر دو اس کو ہمارے سارے راج پتا لگ گئے ارے باپرے دوستو یہ کیا یہ تو میرے پر یہاں پر بمباروت کر رہے ہیں ارے کیا کر رہے ہو میرے ساتھ یہ مار کے چھوڑو گے میرے کو کیا رہ 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 باپرے دوستو نہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ سب یوں ہی دیکھتے رہتے ہو بس آپ میری مدد ہی نہیں کرتے نئے نئے یار ایسا مت کرا کرو میں آپ کے لئے اتنی محنت کر رہا ہوں یہاں پر اپنے جانوروں کو بچا رہا ہوں اور آپ سب میری مدد نہیں کر رہے ہو جلدی سے مدد کیجئے جس بھائی نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دو میرے لئے اور چینل کو سبسکرائب بھی اس کے بعد دیکھنا میرے اندر یہاں پر کتنی خطرناک والی پاوریں آ جائیں گی اور آپ سب ہی کو میں دکھاؤں گا اپنی پاوریں ان جانوروں کو بچا کر اور یہ جو بلیو ریوینز ارہلک اور اس کی فیملی ہے ان سب کی بینڈ بجا کر ابھی ایک کام کرتے ہیں میرے پاس میں کچھ بوم پڑے تھے جو کہ میں نے ان لوگوں کے ہی چرالیے تھے اور آج میں ان کے ہی بوموں سے ان کو فاروں گا دوستو تو ابھی میں ان کے پیچھے ان بوموں کو لگاؤں گا اور اس کے بعد دیکھنا یہاں پر جیسی بوم فٹیں گے سارے کے سارے ڈر کر بھگ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے جیسی در کر بھگیں گے میں ترنت سارے کے سارے جانوروں کو بچھا لوں گا ابھی دوستو میں کہیں دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں جس سے کی بوم فٹیں تو میرے پہ آنچ نہ آئے اور ان کو پتا نہ چلے کی بوم کس نے فارے ہیں تو دوستو بس بس میں یہی کہیں چھپ جاتا ہوں یہ جگہ سیف رہے گی میرے لیے تو میں ہو گیا ارے یہ کیا یہ کیسے بمبارت فٹ رہے ہیں اے چلدی بھاگو یہاں سے ورنہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سنکٹ میں فٹ سکتے ہیں جانور تو ہم بعد میں پکڑ لیں گے بھاگو یہاں سے پہلے جان بچاؤ ارے گائز یہ کیا میں نے تو یہاں پر بوم فارے تھے جس سے کہ یہ فٹ جائیں پر یہ تو بھگ کر جا رہے ہیں اے بھگ کر کہاں پڑ جا رہے ہو رکو میں تمہیں یہاں پر بھگنے نہیں دے سکتا ارے بھاگو ورنہ تو ہم آج مریں گے پکہ مریں گے ارے یہ کیا ہو گیا ارے یہ کیا ہو گیا یعنی یہ ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں میرا نام فرینکلنگ ہے سمجھا ارے فرینکلنگ ہمیں ماف کر دے بھائی ہمیں جانے دے ہم کو مت مار ارے بے وقف کیوں جانے دوں نہیں بچو گے کوئی بھی سب کو ختم کر دوں گا تمہاری اتنی حمد کہ تم نے یہاں میرے لاؤس سینٹوز کے جنگلی جانوروں کو کڈنپ کیا گائز ابھی یہاں پر میں نے اس کی فیملی کے کچھ میمبر تو مار ڈالے اور کچھ بھگ گئے ابھی ایک کام کرتے ہیں جس سے پہلی کی دوبارہ کوئی آئے جلدی میں جنگلی جانوروں کو یہاں سے ریہا کر دیتا ہوں اے جلدی جلدی نکل کر جاؤ باہ میں تو جا رہی ہوں جلدی جلدی بھگتی ہوں یہاں سے کبھی کوئی پھرتے پکڑنے کے لیے آ جائے جلدی جلدی جاؤ پھر سے یہاں پر مت آنا آہ ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں میں یہاں کا راجہ جو اٹھے رہا ارے جلدی جاؤ میاؤ میں بھی جا رہی ہوں دوستو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر سبھی جنگلی جانوروں کو بھگا دیا ہے اور میں نے یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کر لیا تھا ان کو بھگاتے ہوئے اور میں بھی پریسیڈنٹ کو وارس ایپ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو اس کے بعد پریسیڈنٹ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس کے بعد میرے کو انعام دے دیں گے واہ دوستو یہ ایڈیا بہت صحیح رہا تو بس ویڈیو پہنچ لی ارے جلدی سے چل کے دیکھتا ہوں ابھی فرینکلنگ کی وارس ایپ سے مجھے میسیج آیا تھا اس نے کوئی ویڈیو بھیجا ہے جلدی اسکرین پر پلے کر کے دیکھتا ہوں کس چیچ کا ویڈیو بھیجا اس نے میرے کو ابھی دیکھتا ہوں ارے واہ یہ بہت صحیح کیا اس نے سارے کے سارے جانوروں کو ریحا کر دیا ارے بہت بڑیا اس کا مطلب وہ فرینکلنگ ہی تھا جو ان سارے کے سارے جانوروں کو وہاں سے بھگا رہا ہے اور اس نے بہت صحیح کیا ابھی فرینکلنگ میں نے تیرے اکاؤنٹ و پیسے ٹرانسور کر دیا ہے ہاں دیکھ لے ارے واہ دوستو یہ دیکھئے میرے اکاؤنٹ میں پورے پچاس ملین ڈالر آگے اوہ بھائی صاحب میرے تو یہاں پر مزے ہی آگے پریسیڈنٹ جی تو بہت یاد اچھے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس ویب سائٹ پر کوئی پچاس ملین ڈالر کا بھی سوٹ ہے یا نہیں ارے ہاں دوستو یہ دیکھئے پچاس ملین ڈالر کا ایک اور سوٹ ہے چلو دیکھتے ہیں یہ کیسا دیکھتا ہے اور دیکھنے میں تو حیث ہی ہے بڑی یہ کیسا ہوگا پہن کر دیکھتے ہیں اس کو دوستو بائنہ اوپر کرتے ہیں ایک لیے کو دیکھتے ہیں اوہ مائی گوڈ میرے تو یہاں پر چھے چھے ہاتھ ہو گئے اوہ بھائی صاحب میں یہاں پر کتنا ہی خطرناک بن گیا دوستو کتنا ہی پاورفل لگ رہا ہوں میں یہاں پر ابھی چلو دیکھتے ہیں کہ لاشٹ والا سوٹ کیسا ہوگا ابھی تو لاشٹ والا سوٹ میرے کو لگ رہا ہے بھائی جادہ ہی خطرناک ہوگا وہ تو سب سے زیادہ بس مجھے لاشٹ والے سوٹ کو خریدنے کے لیے اور پیسے مل جائیں ابھی چلو چلتے ہیں کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے کہیں تو ملیں گے میرے کو پیسے چلو جلدی جلدی چلتے ہیں اور اس کے بعد تو منزہ آ جائے گا اے بھائی کوئی میرے کو کام دے دو ارے کوئی مجھے کام پہ لگا لو یار ارے دوستو یہ کیا ہو گیا اچانک سے رات ہو گئی ابھی تو دن نکلا ہوا تھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے میری تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا مجھے تو ڈرسا لگ رہا ہے دوستو یہ کام کرتے ہیں ابھی سمارٹ فون نکال کر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی نیوز وقت رات ہو نہیں چل رہی ہے کیا چل رہا ہے نیوز پر بریکنگ نیوز ہمارے لاؤ سینٹوس میں یو ایفو آنے کی وجہ سے رات ہو چکی ہے گرپیا اس لیے گھبرائے نہ کیونکہ ہمارے لاؤ سینٹوس میں دوسری جگہوں سے ایلین آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں جیسی وہ واپس جائیں گے ترنت ہمارے یہاں پر صویرہ ہو جائے گا اس لیے گھبرائے نہ کچھ سمیں کے لیے آپ کے گھروں سے لائٹ چلی جائیں گی اور گرپیا وہاں چلا لیں بند کر دیں اور اپنا آرام کیجئے اوہ گائز ایسا ارے میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ ہمارے لاؤ سینٹوس میں اچانک اتنی رات کیسے ہو گئی اس کا مطلب دوسری جگہ سے یو ایفو آیا ہے کہیں سے اور ایلین ٹھہرے ہیں ہمارے لاؤ سینٹوس میں ہمارے لاؤ سینٹوس کے جنگلوں میں ارے گائز چلو جلدی چلتے ہیں میں بھی تو دیکھوں کہ یو ایفو کس طرح سے ہوتا ہے اور ایلین کیسے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے اس تو آس تلک دیکھے نہیں ہے اور اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہنا ابھی چلو جلدی چلتے ہیں اور جا کر ہم سب دیکھیں گے کہ یو ایفو ہوتا کیسا ہے اس کے بڑے اس کے بڑے میری بات کو دھیان سے سنو آپ سب کو پتا تو لگی گیا ہوگا کہ دوسری دنیا سے ایک یو ایفو آیا ہے آباس اور اس یو ایفو میں بہت خطرناک گولڈ ہے جو کہ وہ گولڈ یہاں کے گولڈ سے کہی جیدہ بہتر اور اچھا ہے اس لئے ہم کو جا کے اس کو کڈنیپ کرنا ہوگا اور اس کو کڈنیپ کر کے ان ایلین کو یہاں سے بھگانا ہوگا اور سارا گولڈ ان کے یو ایفو سے نیچے اتارنا ہوگا اس کے بعد ہم اس گولڈ کو بہتی مہنگے داموں میں بیکیں گے اسکیبڈے اور اس کے بعد کافی امیر ہو جائیں گے اوہ گائز یہ میں کیا سنو رہا ہوں یہ کیا بول رہے ہیں اسکیبڈی مونسٹر یہاں پر یہ تو ایلینز کو لوٹنے کی بات کر رہے ہیں ارے نہیں 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 میں ایسا نہیں ہونے دوں گا دوستو میں اپنے جیتے جی ایسا نہیں ہونے دوں گا جلدی مجھے جا کے سب ہی ایلینز کو یہ خبر دینی ہوگی کہ ہمارے لاس اینٹوس میں اسکیبڈی مونسٹر ہیں جو کہ آپ کو لوٹنے کی بات کر رہے ہیں چلو دوستو بھی جلدی جلدی چلتے ہیں اے بھائی ارے گائز دیکھیں وہ رہا سامنے یو ایفو چلو جلدی جلدی چلتے ہیں ارے بھائی میری بات سنیئے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں مجھے دوستو لگ رہا ہی اسکیبڈی مونسٹر اسکیبڈی مونسٹر اسکیبڈی یہاں پر آلریڈی آ چکے ہیں اوہ نہیں دوستو یہ کیا ہو گیا اسکیبڈے اسکیبڈے پکل لیا نا پکل لیا ابھی جلدی گولڈ تاننے کی تیاری کیجئے اوہ نہیں ہم کچھوڑ دیجئے اوہ نہیں ہم کچھوڑ دیجئے اے چپو جا کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم اوہ گائز دیکھئے بچارے کیسے یہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بول رہے ہیں بٹیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اے اسکیبڈی مونسٹر کون ہے ارے بے وقوف یہاں پر یہ ایلین کو تو چھوڑ دے ان کو تو بکس دے بچاروں کو اے اسکیبڈی مونسٹر سے پنگا مت لے چلا جائیں یہاں سے دماغ خراب نہ کر ورنہ تجھے پیٹ دوں گا اے نہیں جاؤں گا میں کیا کر لے گا تو اچھا ابھی بتاتا ہوں میں تیرے کو اسکیبڈے اسکیبڈے مارو اسکو اس نے اسکیبڈی مونسٹر سے پنگا لیا ہے یہ بچنا نہیں چاہیے مارو اسکو اب آج جیسا تم کہوں اسکی تم بینٹ بجا کے رکھ دیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں اسکیبڈے اسکیبڈے مارو اسکو مارو اوہ گائز یہ میرے کو ماریں گے اپے پیتی سے ہو چلے جاؤ یہاں سے اوہ گائز یہ تو میرے کو پیٹ رہے ہیں بہت پر ہی طرح سے یہ تو مجھے لگتا ہے بہت چیدہ خطرناک ہیں یہ تو مجھے مار ڈالیں گے ابھے بھائی میں کچھ کہنی رہا تم سے پلیز باس یہ جو یہاں دوسری دنیا سے ایلین آئے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو پلیز اے اسکیبڈے اسکیبڈے اسکو بھگاؤ یہاں سے یہ ہمارے بیچ میں کہاں سے آگیا بھگاؤ اسکو یہاں سے کیسے ان سے جیتوں اے باز بھگا کر آگیا میں اسکو ہاں ہاں بہت بڑی آئے اسکیبڈے اسکیبڈے ابھی جلدی گولڈ نوٹو ان کے یو ایفو سے اوہ نائے 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 ارے باپ رے ارے باپ رے دوستو یہ میں کہاں پر آگیا وہ اتنے اتنے سے اسکیبڈی مانسٹر تھے ان لوگوں نے تو بھائی سا میری بینڈی بجا کے رکھ دی اتنی بری بری پٹکیاں با جائیں اور یہ کیا میرے کو یہاں پر شارک بھی کھانے آگی اے پاگل ہو گیا اے شارکو مجھے مت کھا ہے 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 کھا جاؤں گی کھا جاؤں گی ارے بے وکوف کہاں سے کھا جائے گی کیوں کھا جائے گی ابھی یار دوستو یہ کیا ہو رہا ہے میری تو قسمتی خراب لگتی ہے مجھے لگتا ہے میرے کو یہ تو مار ڈالے گی ابھی بھائی بھگنا ہوگا میرے کو وہ اس کی بیٹی مانشٹر بہت جدک خطرناک ہے ان سے مجھے بچانا ہوگا ان بیچاروں کو پر دوستو میں کیسے بچاؤں کیسے مدد کروں جیسے کوئی مل گیا میں رتک روشن نے مدد کی تھی نا یو ایفو والے ایلینز کی اسی طرح سے آج میں بھی ان کی مدد کروں گا اس دنیا میں میں بچاؤں گا اپنے سبھی یو ایفو والے دوستوں کو چلو دوستو ایک کام کرتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں کہیں ہاں ایک کام کرتے ہیں ملیٹری ویس چلتے ہیں دوستو اور ملیٹری ویس سے جا کے ٹینک لے کر آتے ہیں اور ٹینک لے کر آنے کے بعد اس کے بعد وہ جو جتنے بھی اس کی بیٹی مانشٹر ہیں سب کو اس ٹینک کے مدد سے اڑائیں گے اوہ بھائی صاحب ہاں یہ والا ایڈیا بہت بہتر رہے گا دوستو یہ تو میرے مائنڈ میں ابھی ابھی آیا ہے چلو دوستو ایک کام کرتے ہیں جلدی سے یہی سے ایک ٹینک لے لیتا ہے میں پہنچتا گیا ہوں بھٹ یہاں پر دوستو رات ہونے کی وجہ سے سب آرام کر رہے ہیں اور یہاں پر کوئی نہیں ہے تو جلدی میں لے کے نکل جاتا ہوں بعد میں معلوم کر لیں گے کہ میں آپ کا ٹینک لے کر گیا تھا ابھی دوستو میری صاحب جتنا بڑا ہونے کی وجہ سے میں اوپر بیٹھ گیا ہوں اس کے اور ابھی میں اس کو لے کر جا رہا ہوں باہر سے باہر ہی کنٹرول کر پا رہا ہوں ابھی چلو جلدی چلتا ہے بس میں فائنلی دوستو پہنچنے والا ہوں اور اس کے بعد دیکھنا ان لوگوں کی کیسے بینڈ بجاؤں گا وہ دیکھئے سامنے دوستو وہ رہا یو ایفو اور وہ کھڑا ان کا بوس اس کی بڑی مانشٹر اے اس کی بڑی مانشٹر کیا بات ہے اس کی بڑی اس کی بڑی تو پھر سے آ گیا ارے ہاں میں پھر سے آ گیا تم لوگوں کی بینڈ بجانے کے لیے ایلینز کو چھوڑ دو یا نہیں اچھا ہم کو پریسان کر رہا ہے تو اس کی بڑی اس کی بڑی یہ مارو اس کو یہ بچنا نہیں چاہیے اس بار اس کو ختم کر دو یہ بہت زیادہ ناک بہتنے کر رہا ہے ہماری بگا اس کو یہاں سے اب آس تم چند تانہ کرو ہم اس کی بینڈ بجائیں گے اس کی بڑی اس کی بڑی یہ بچیاں گا نہیں اوہ گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ پھر سے میرے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور جس سے پہلے کہ یہ میرے پر حملہ کر رہا ہے میں ان پر حملہ کر دے دا ہوں اب یہ دیکھیں میرے پاس میں ٹینک ہے اور میں اس ٹینک کی مدد سے ان کو کیسے اڑانے والا ہوں اب بچ ہوگے نہیں بچوں تم اس کی بڑی اس کی بڑی یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس کی بڑی اس کی بڑی ہم کو درد ہو رہا ہے بارو اس کو آباس یہ آپ کو مار ڈالے گا آباس بھگو اس کی بڑی اس کی بڑی چلا جائے یہاں سے اگر میرے کو گصہ آ گیا تو میں ترے کو ختم کر دوں گا اس کے بڑے ارے گصہ آ گیا تو بیگا کوف کرنا ختم ابھی دوست میں نے یہاں پر ان سب کو بےہوس کر دیا ہے اور یہ جو بچارے دوسرے ایلین ہے ایلین جی ای بہت بڑیا بہت بڑیا تو نے ہمیں یہاں پر بچا لیا بچا لیا تو کتنا اچھا ہے کہون ہے تو بھائی ارے میرا نام فرینکلنگ ہے ارے فرینکلنگ ہم ترے کو یہاں پر بہت اچھا انام دیں گے ہم تجھ کو کچھ جادو دیں گے اور اس کے بعد کچھ پیسہ دیں گے اور کچھ گولد دیں گے یہ تیرا انام ہے ابھی تم یہاں سے جاؤ ورنہ یہ لوگ اگر ہوس میں آگے تو پھر سے آپ کو پکڑ لیں گے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ چنتہ مت کرو ہم جاتے ہیں اے میرے ساتھی آؤ جلدی سے جاؤ آپ سبھی اور اپنا خیال لکھنا فرق ملیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم پھر ملیں گے اب چنتہ نہیں کرنا اب بھی اپنا خیال لگنا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی دوستو یہ دیکھئے یو ایف او اڑ چکا ہے اور کافی اونچائی پر پہنچ چکا ہے اور فائنلی دوستو یہ چلا گیا بہت اونچائیوں پر اور دن بھی نکل گیا پھر سے اور میں یہاں پر بچ گیا اور میں نے اپنے یو ایف او والے دوستوں کو بچا لیا اور گائز میں نے سارا گولڈ اور پیسہ جتنا بھی تھا سب اپنے اکاؤنٹ میں کنورٹ کر لیا ابھی چلو جلدی یہاں سے چلتے ہیں جس سے پہلے کی بے وکوف لوگ ہوس میں آ جائیں اس سے پہلے میں اپنا جا کے سوٹ خرید لوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا چلو دوستو جلدی بھگ کر چلتے ہیں بھگ کر کہاں پڑ جائے گا اس کی بڑے اس کی بڑے آجا ہم سامنے ہی ترہ انتظار کر رہے ہیں ارے یہ کیا یہ تو پھر سے آگے ابے تم تو بے ہوس پڑے تھے نا بھی ہاں ہاں ہم بے ہوس تو پڑے تھے پر اب ہم ہوس میں آگے تُو نے ہمارا بہت کام بگاڑا ہے ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے بے وکوف اب تُو یہاں پر نہیں بچے گا اے اس کی بڑی فیملی مارو اس کو یہ بچنا نہیں چاہیے اباں شنطہ نہ کرو اس کو ہم بہت ماریں گے اے اے یہ لے بے وکوف نہیں بچے گا تُو ارے تُو کیا کر رہا ہے ارے پاپ رہے اے دوستو یہ کیا ارے یہ تو میرے کو بہت بری پٹکی مار رہا ہے ارے کوئی بچا ہو ارے کوئی میری مدد کرو نائی ارے کیا کر رہا ہے یہ تُو اے چھوڑ دے میرے کو اس کے بڑے اس کے بڑے بارو اس کو یہ بچنا نہیں چاہیے اس کو ختم کر دو اس کا جتنا بھی پیسہ ہے اپنے اکاؤنٹ میں لے لو اس نے ہمارا بہت کام بگاڑا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے انہیں ہمارا کئی کروڑوں کا نقصان کیا ہے ارے بھاگو بھئیا بھاگو بر نہیں تو مجھے مار ڈالیں گے ارے ہاں دوستو ایک کام کرتا ہوں میرے پاس میں پیسے تو آ ہی گئے ہیں کیوں نہ میں یہیں کہیں چھک کر اپنے ویب سائٹ کھولیوں اور اس ویب سائٹ سے لاش والے سوٹ کو بھائے کروں اور اس کے بعد میں جائنٹ بن کر ان سب کی بینڈ بجا دوں ارے ہاں دوستو آئیڈیا تو بہت اچھا ہے ابھی جلدی سے میں ہنڈرین ملین ڈالر والے سوٹ کو بھائے کر لیتا ہوں یہاں پر ایک ہی سوٹ بچائے چلو دوستو جلدی بھائے نہ اوپے کرتے ہیں کلک اور دیکھتے ہیں کہ یہ سوٹ کیسا دیکھے گا میرے پر جلدی دیکھتے ہیں اوہ مائی کارڈ لٹرلی میں کوئیس یہ دیکھئے اوہ بھائی صاحب میں یہاں پر کتنا ہی خطرناک جائنٹ پرسیس لاوہ حلک بن گیا اوہ بھائی ابھی میرا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے اسکی بھی مونسٹر کیا کر لیں گے میرا اے اسکی بڑی مونسٹر اے اسکی بڑے اسکی بڑے تو اتنا بڑا کیسے بن گیا ہم تو اتنے سے پیدی سے ہی رہ گئے اب ہم کیا کریں گے ارے بے وکوف تم کچھ نہیں کروگے اب ہم میں کرنے والا ہوں اب میں تم سب کی بینڈ بجاتوں گا کوئی نہیں بچے گا میرے کہہر سے اس کے بڑے اس کے بڑے جان بچانی ہے تو بھگو یہاں سے ورنہ یہ ہم کو مار ڈالے گا ارے بھکتر کہاں پر جاؤ گے یہ لو ارے باپ رہ اس کے بڑے اس کے بڑے ارے باپ ارے باپ ہم کو مت مار ارے میں تم کو کیسے ماف کر دوں تم لوگوں نے مجھے اور میرے دوستوں کو کتنا زیادہ پریسان کیا ہے اب تم میں سے کوئی نہیں بچے گا میں تم سب کو یہاں پر ختم کر دوں گا اس کی بڑے اس کی بڑے ارے باپ یہ کیا یہ تو ہمیں ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے ارے بچا کوئی ہماری مزد کرو ہم مر گئے ارے واہ دوستو فائنلی میں نے یہاں پر دیکھئے ان سب کو ہریا دیا اور اس کی فیملی کو بھی دوستو آج کا وڈیو آپ کو کیسے لگا جرور سے کومنٹ بھی بتائیے اور آپ نے اس وڈیو کو ابھی تلک بھی لائک نہیں گیا ہے تو جلد اسے میری بہدوری کے لیے اور آپ سبھی کی پسند کے لیے اس وڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو جرور سے سبسکرائب کر دینا کیونکہ دوستو یہ دیکھئے میرے پاس میں کتنی خطرناک والی پاوریں جو آ چکی ہیں اور میں اس کی وڈی مانسٹر کی پینڈ بجا دوں گا یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہارڈ والی ایموجی آ رہی ہے جلدی سے اس کو بھی سپیم کیجئے جلدی جلدی دوستو اور یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر وڈیو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ کر انجوائے کیجئے گا میں ملکہ آپ سے نیکشٹ وڈیو میں اپنا خیال لگنا so love you all bye bye دوستو